السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشبی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدین کہتا ہوں سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات عمران خان پر پابندی ختم اور جیل سے کپتان کا خطاب جدید ٹکنالوجی کا استعمال جیلر کی دونے لگ گئی یہ ماجرہ کیا ہے اور عمران خان نے اپنے خطاب میں قوم کو کیا پیغام دیا جنرل باجوہ اور ڈوناللو کے حوالے سے پہلی دفعہ کیا انکشاف کیا گیا اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر ویورز آپ کو بتا دیں کہ وزیر آباد واقعے میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے آپ کو گولی لگتی ہے اور اب اس گولی کی ایک نئی ریپورٹ منظریام پر آ گئی اور عمران خان کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوئے یہ ڈاکٹر کی زبانی آپ کو سنائیں گے اور پھر سائفر کیس پروسیکوشن نے غلطی سے عمران خان کے حق میں بیان دے دیا اب سائفر کیس کتنا کمزور ہو گیا ہے اور ویورز خبر اسلام آباد سے یہ آئی کہ وزارت خارجہ کے بلڈنگ میں آگ لگ گئی یہ آگ لگی یا لگائی گئی حدف اصل میں کون سے کاغذات تھے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ نواز شریف کی اسلام آباد لینڈنگ پر اہم شخصیات سے ملاقات تیہ کی گئی ہے یہ نونلی کے کس فرد کی طرف سے انکشاف کیا گیا اور پھر نواز شریف کی پوسٹر پھار نفرت کا بھی حال آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ویورز سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اٹک جیل کے اندر موجود ہیں عمران خان کی جتنی بھی گفتگو باہر آتی ہے یا تو وقلا کے ذریعے یا پھر ان کے فیملی ذرائع سے خبر میڈیا کو ریپورٹ کی جاتی ہے ان تمام سوالات کے جواب جو پاکستان کا میڈیا کرتا ہے ان کی فیملی کے ممبران آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ویورز پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عمران خان نے قوم کے نام ایک پیغام جو ہے وہ دیا ہے اور اس پیغام کے لیے جدید ٹکنالوجی کا بھی استعمال کیا گیا یہ کیسے ممکن ہوا یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا اور کیا اس پر کوئی انکوائری بھی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کوئی خبر دیں گے خان صاحب نے اپنے خطاب کے اندر کچھ جو باتیں کہیں ہیں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب پانچ اگست کو انہیں اٹک جیل میں قید کیا گیا تھا تو پہلے چند روز ان کے لیے خاصے مشکل تھے سونے کے لیے ان کے پاس بستر نہیں تھا اور انہیں جان بوجھ کر فرش پر لیٹنے کے لیے فورس کیا گیا اور جب آپ کے پاس بستر نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کو فرش پر سونا پڑے گا کیڑے مکوڑے اور پھر مچھر رات کو ہوتے ہیں خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں لیکن اب میں ان حالات میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں یہ پیغام ہے عمران خان کا ان لوگوں کے لیے جو عمران خان کو توڑنا چاہتے ہیں عاصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی چھپکلی سے بھی ڈرتا ہے آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن عمران خان ٹوٹ نہیں رہا بلکہ وہ ہر روز مضبوط ہو رہا ہے اس کے بعد خان صاحب نے اس صورتحال کے حالے سے بھی وہ تمام جو چیزیں قوم کے سامنے رکھی جو حالات اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں اور پھر عمران خان ان حالات کے حوالے سے جو مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جیل میں یہ کیسے ممکن ہوا خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج کے عمران خان میں اور ماضی کے عمران خان میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے جسے پانچ اگس کے روز قید کیا گیا تھا اور آج کا عمران خان روحانی ذہنی اور جسمانی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو گیا ہے آپ دھکے کھا کھا کرنا مضبوط ہوئی جاتے ہیں آپ چمک جاتے ہیں جب آپ کو زمانے کے دھکے جو ہیں وہ کھانے پڑتے ہیں آپ کو حالات کے آگے سرنڈر نہیں بس کرنا اور ڈٹے رہنا ہے اور یہی عمران خان صاحب اس وقت کر رہے ہیں خان صاحب نے جیل کے اندر ایک کام یہ کیا ہے کہ تو قرآن پاک کی تلاوت وہ کسرت سے کرتے ہیں اور پھر قرآن پاک کو انہوں نے چار دفعہ ختم کیا ہے یعنی اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کے ساتھ اسے مکمل کیا اور اب عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جہاں پر میرے حوصلے بلند ہوئے وہیں پر قرآن مجید فرقان حمید نے جو مجھے ایک نئی رہنمائی کی ہے یہ انتہائی احمد کی حامل ہے اور میری سیاسی زندگی گزشتہ سالوں کے واقعات جب میں ایک کمپیریزن کرتا ہوں تو آج کا عمران خان ماضی کے عمران خان سے ملکل مختلف ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنے حوالے سے ڈیل کی جو بازگشت ہے اس کی بھی ایک تردید کی ہے اور کچھ الفاظ قوم کے سامنے رکھتی ہے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے جیل میں رکھ کر میرے ساتھ بارگیننگ کرتا چاہتے تھے کہ عمران خان کو توڑنا ہے لیکن خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیسے حالات میں بھی رکھیں گے نہ ہی میرے متعلق پھیلائی گئی جتنی بھی افائیں ہیں ان پر کان دھرنے اور پریشان نہیں ہونا کہ عمران خان کی جان کو ہترہ ہے عمران خان کو مار دیا جائے گا عمران خان ڈیل کر کے شاید کوئی پاکستان سے باہر چلے جائیں اور خان صاحب نے یہ جو پیشنگوئی کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مجھ سے جس جیل میں بھی رکھیں جیسے حالات میں بھی رکھیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی میرے متعلق پھیلائی جانے والی یہ افاؤں سے پریشان ہونا ہے میں عوام کے حق حق حاکمیت اور آئین پاکستان کی بنیادی ترین شرط صاف شفاف الیکشن کے مطالبے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں پاکستان سے باہر چلے جائیں تو میرا ایک ہی جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے میں اپنی دھرتی کو چھوڑ کر اور آج انہیں پاکستان کے لندن میں ہائی کمیشنر سے پوچھنا پڑ رہا ہے کہ آپ بتائیں نا کہ مجھے پاکستان جا کر کون سا بیانیاں بنانا چاہیے اور وہ بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میرا صاحب کوئی چنگا جائے بیانیاں جڑایا ہونا چاہیے تھا یہ پنجابی میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے ویورز اب جو سائفر مقدمہ ہے نا بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے اور انہان خان کے وقلہ انہیں روزانہ کی بنیاد پر یعنی جب بھی یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں خان صاحب ہی کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ ڈونرل لوگ کو بچانے کے لیے گھڑا کیا ہے ملک کا منتخب وزیراعظم تو میں تھا جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر غداری تو میرے ساتھ کی گئی اور نہ مجھ پر مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا کہ میں نے پاکستانی عوام کو جو کہ اس ملک کے اصل حاکم ہے اس غداری کی خبر دی میں آپ کو پچھلے کئی ماہ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں آج خان صاحب نے وہی الفاظ استعمال کیے جو اب ہمیشہ سے کرتے آئے کہ یہ سازش عمران خان کے خلاف ہوئی تھی جب آپ ٹاپ سیٹ پر بیٹھے ہوں گے تو وہ امانت ہے پاکستان کی عوام کی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کرسی پر بیٹھ کر آپ کسی اور کی نوکری کریں پاکستان کی عوام کے بارے میں نہ سوچیں تو یہ حق تھا پاکستان کی عوام کو جاننے کا کہ ان کے ملک اور ان کے خلاف کون سازش یہ ہو باہر بیٹھ کر کر رہا ہے اور یہی پیغام عمران خان نے اپنے اس خطاب میں دیا پھر انہوں نے اپنے کارکنان کو یہ بھی پیغام دیا اور عدلیہ سے اپیل کی وہی کہتے ہیں کہ مجھے اگر کسی چیز کی تکلیف ہے تو ان کارکنان کی خصوصا خواتین کارکنان کی اسیری کی تکلیف ہے جنہیں طاقت کے گھمن میں مطلع چند افراد نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کئی ماہ سے قید کیا ہوا ہے میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ ہمارے کارکنان کی فوری طور پر رہائی کا یہ جو مطالبہ ہے اسے تسلیم کیا جائے اور ان کے مقدمات عدالتوں میں چلیں اور ان روکا نہ جائیں عویرز آخر میں جو پاکستان کی سیاست بدل سکتی ہے نے عمران خان کی سپیشن گوئی سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن بھی الیکشن ہوا انشاءاللہ پاکستانی عوام کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور طریقہ انصاف کو ووٹ ڈال کر لندن پرین والوں کو شکست دیں گے یہ لوگ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں ان کا مقدس صرف اور صرف شکست ہے میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو جب موقع ملے اور الیکشن آئے تو آپ نے ووٹ کی طاقت سے لوگوں کو نظام کو اور پاکستان کے حالات کو بدلنا ہے اگر آپ بدلیں گے تو بدلے گا اس دیس کا حلیہ بدلے گا انشاءاللہ یہ بہت جلدی ہم کیمپین بھی لانچ کریں گے الیکشن ادھر سے اناؤنس ہوتے ہیں اور تاریخ آ گئی تو ایک بھرپور طریقے سے ہم ان تمام حلقوں کو کبر بھی کریں گے جہاں پر نون لیگ تحریک انصاف اور پھر جو الیکٹیبلز کی جنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے ویورز اب کچھ سوالات ہیں اور یہ جو پیشن گوئی اور پھر جو انہیں گفتگو کی ہے اس پیغام کے بعد ان کی صحت کے حوالے سے ایک تو تمام جتنے بھی مفروضے اور جو نون لی کے افیشل اکاؤنٹ سے جو جاری چیزیں کی جا رہی تھی ایک تو جی اس کا بھی ڈراب سین ہو گیا یہ باتیں کہ عمران خان ڈیل کر کے باہر چلے جائیں گے اس کے اوپر بھی خان صاحب نے اپنا دو ٹوک جو مقدمہ ہیں وہ قوم کے سامنے رکھ دیا اب سائفر پر جو درخواست اور پھر جسہ سے یہ کیس چل رہا ہے اس کی حقیقت بھی اب عوام کے سامنے ہے کہ یہ سازش کہاں سے ہوئی اور کون لوگ تھے جو یہ سازش کر رہے تھے اور آپ جو مرضی کریں لوگوں کو توڑنے کی کوشش کریں لوگوں کو بھگانے کی کوشش کریں لیکن یہ جو آپ نے پلان بھرائے تھا کہ بلے کے نشان پر بھی ہم نے قبضہ کر لینا ہے ناموں نشان مٹا دینا ہے پاکستان کی عوام اس لائن کو جو آپ نے ریڈ لائن لگائی عمران خان پر عمران خان کی پارٹی پر اب اسے پاکستان کی عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے اسے مٹا کر آپ کو دکھائے گی ویورز اب آیتیں یہ جو معاملہ ہوا کیا ہے اصل میں ایک تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے عمران خان کی آواز کے اندر ان کے پیغام کو تیار کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اسے تیار کیا اور اس کے اوپر ایک صحافی ہیں جی اسلامباد میں اور یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں آویسلی یہ نواز شریف کا قبیلہ ہے اچھا شاید ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے عمران خان کی آواز کو تیار کیا گیا اب انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا اور یہ کہتے ہیں کہ ایک تو پنجاب حکومت بتائے کہ یہ سہولت عمران خان کو کون دے رہا ہے فون کس کے کہنے پر عمران خان تک پہنچائے جاتا ہے اور یہ سہولیات پنجاب حکومت کے ناک کے نیچے جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں اور انہوں نے پنجاب کے جو نگران وزریالہ ہیں ان سے کچھ ایک دو سوالات بھی کی ہیں تو اس کے اوپر اب ایک این ممکن ہے کہ انکوائری بھی ہو جائے اور جیلر صاحب کی دھونے لگی ہیں اور سوالات ان سے بھی ہو جائیں کہ جناب یہ بتایا جائے کہ عمران خان کی جو گفتگو ہے وہ باہر کیسے جاتی ہے عمران خان جو باتیں کرتے ہیں ان کی نگرانی کو مزید سخت کر دیا جائے اور کسی طرح بھی پیغام باہر نہ جائے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو جیل میں تھے تو ان کی گفتگو اس طرح باہر نہیں آتی تھی لوگ ان سے ملنے کے لیے جاتے پھر وہ لوگ آ کر باہر باتیں بھی کرتے لیکن جس طرح سے عمران خان نے اپنے اس بیانیے کو جوڑ کر رکھا ہوئے نا یہ شاید نواز شریف صاحب نہیں کر سکے انہیں یہ تھا کہ یا ڈیل کرو نکلو ملک سے جب حالات بدلیں گے وہ وقت پہ آیا جب عمران خان کی تقریروں کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا پھر ان کا نام بلیک آؤٹ ہو گیا اب ان حالات کے اندر اس پوری اندھیر نگری میں عمران خان کی گفتگو یا عمران خان کی آواز میں یا جو بھی ان کے پیغامات ہیں یہ ایک سیاسی تبرک ہے عمران خان کی طرف سے قوم کے نام جو آج پوری قوم نے جو ہے اس سے مصطفید جو ہے وہ ہوئی ہے ویورز اب یہ جو عمران خان کی جو ریپورٹ ہے نا گولی لگنے والی آپ کو یاد ہوگا وزیر آباد میں آپ پر حملہ ہوتا ہے تو گولی لگی اور عمران خان کئی ہفتوں تک جو ہے وہ زمان پاک میں لوگوں سے ملتے رہے لیکن انہیں ریسٹ کرنے کے لیے کہا گیا پھر انہی حالات کے اندر وہ جھیلوں جو پاکستان کی عدالتیں ہیں ان کے سامنے بھی پیش ہوئے تو بیٹھے بیٹھے جب آپ کرسی پر وقت ایک زیادہ گزارتے ہیں تو آپ کا ویڈ جب بڑھ جاتا ہے تو اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ گولی لگنے کی وجہ سے عمران خان کا وزن جو تھا وہ بڑھ گیا تھا اور اس وقت کیونکہ وہ ورزش نہیں کر رہے تھے لیکن اب ان کی ذہنی اور جسمانی حالت جو ہے بلکل ٹھیک ہے عمران خان کو جیل میں حازمے کا تھوڑا مسئلہ ہے جو انہیں پہلے بھی ہوتا تھا حازمے کے لیے ان کو ایک ٹیسٹ اور میڈیسن تجویز کی ہے اب آپ نے عمران خان کو توڑنے کے لیے پروپاگنڈا بھی کر کے دیکھ لیا یہ خان صاحب ٹوٹ رہی رہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں عمران خان کے خلاف نوٹسز کی بات کی جاتی ہے پھر بھی عمران خان نہیں ٹوٹتے میڈیا کمپین ہوتی ہے خان صاحب نہیں ٹوٹتے اور جھوٹ کا یہ جو ایک نظام آپ نے قائم کیا عمران خان کی کردار کشی کے حوالے سے اس کے باوجود عمران خان ٹوٹ نہیں رہے درخواستیں لگ نہیں رہی ان پر فیصل نہیں ہو رہے عمران خان نہیں ٹوٹ رہے جیل انتظامیہ آپ کو سہولیات نہیں دیتی پھر عمران خان نہیں ٹوٹ رہے آپ کو زمین پر سلاح جاتا ہے پھر خان صاحب جب وہ ٹوٹ نہیں رہے آپ کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا جاتا ہے سہولیہ جو دی ہوئی تھی اٹک جیل کے اندر وہ واپس لے لی جاتی ہیں پھر عمران خان صاحب نہیں ٹوٹ رہے تو عمران خان کا یہ امتحان نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کا امتحان ہے جنہوں نے عمران خان کو ان حالات میں رکھا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون پہلے ٹوٹا ہے عمران خان یا وہ طاقتیں جو عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتی ہیں ورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ باکستان میں چیف جسٹس صاحب نے ایک دکان کھولی ہے جہاں پر مہنگا اور سست انصاف جو ہے وہ عوام کو دیا جاتا ہے سائفر سے متعلق اہم ثبوت جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں جی عمران خان کی یہ بے گناہی جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی آپ کو بھی بتا دیں کہ عمران خان کی سائفر کیس میں زمانت پر سمات ہوتی ہے انصاف کو آج پھر بھاری مارجن کے ساتھ جو ہے وہ شکست ہوئی ہے اس میدان میں جہاں پر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کیس میں چیف جسٹس نے سمات عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کے دلائل پورے ہونے پر فیصلہ کیے بغیر سنوار تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے اس کیس میں سلمان صفدر نے کچھ اہم سوالات اٹھائے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور جو یہ کہا گیا پروسیکیوشن کی طرف سے یہ کسی گواہی سے کم نہیں ہے جو آج انہوں نے عمران خان کے حق میں دے رہی پہلا سوال یہ ہے کہ تین تیس دن سائفر عمران خان کے پاس رہا آپ کو یاد رکھنا ہے اور بڑے غور سے آپ نے یہ سوالات جو ہوں سننے ہیں تین تیس دن سائفر عمران خان کے پاس رہتا ہے جبکہ یہی سائفر سابق وزیعظم شباز شریف کے پاس ایک سو انہتر دن رہا کیا شباز شریف اس کیس پہ ملزم ہے کیا شباز شریف کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا دوسرا سوال قانون کے مطابق ایسے بیان کی کوئی حیثیت نہیں جو غیر قانونی حراست کے دوران دیا گیا ہو جب آزم خان نے بیان ریکارڈ کرایا تو وہ بھی گمشدہ تھے گمشدگی میں آزم خان نے بیان دیا تو اس کی کیا ویلیو رہ جائے گی ماضی کے اندر اس حاگڈار صاحب کا ایک بیان موجود ہے جو انہوں نے شریف خاندان کے خلاف دیا مشرف صاحب کی حکومت کے اندر اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے اس کی اہمیت کو صفر کر دیا اپنے فیصلے کے اندر تیسا سوال ریکارڈ کی دیکھ بھال پرنسپل سیکریٹری کی ذمہ داری ہے الزام ہے کہ عمران خان سائفر کو اپنے ساتھ لے گئے ایسی صورتحال میں اس مقدمے کا مدعی آزم خان کو ہونا چاہیے تھا وہ کیوں مدعی نہیں بنے مدعی کوئی اور بن گیا چوتھا سوال عمران خان کے سائفر کیس کی ہر سمات اوپن کورٹ پہ نہیں ہوئی عدالت کہتی ہے کہ ہم نے چارڈ شیٹ کی کاپی دے دی وقیل کہتے ہیں کہ کاپی نہیں ملی تو پھر کیس کی شفافیت پر اٹھنے والے سوالات کا جواب جو ہے وہ کون دے گا اور جو فیصلہ آیا اسے کوئی تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا پانچمہ سوال جو عام عوام کا ہے کہ چیف جسٹس نے کس نیت سے سمات ملتوی کی ستنہ کو فرد جرم آئید ہونا ہے سولہ کو زمانت کی سمات ہے اگر زمانت پھر ملتوی ہوئی تو فرد جرم آئید ہوگی تو کیا پھر یہی بہانہ کافی ہوگا کہ زمانت مسترد کر دی جاتی ہے چونکہ ٹرائل شروع ہو چکا لہٰذا زمانت اب عمران خان کو نہیں دی جائے گی اور ممکنہ طور پر یہی کچھ ہو رہا ہے ویورز اب یہ کیس سائفر کیس جو ہے یہ کمزور پچ پر کیسے کھلا جا رہا ہے سائفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے اور ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا یہ بیان پروسیکیوٹر نے سائفر کیس کی زمانت کے اندر دلائل دیتے ہوئے یہ عدالت کے سامنے موقف اختیار کیا ہے اب انہوں نے یہ جواب اسے کہیں اس کو آرگومنٹ کہیں یا اسے ماسٹر سٹوک اپنی طرف سے کہیں جو انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی اب اس لئے بہت سارے سوالات اور اس کیس کو سیفر کر دیا ہے جو یہ بنانا چاہ رہے تھے پہلے بھی سیفر تھا لیکن اب یہ مائنس میں اس کی ریٹنگز ہوئے چلے جائیں گی چونکہ اگر ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا یعنی اس کو کابینہ کی اجازت سے نہیں کھولا گیا تو پھر پی ٹی آئی کابینہ اور پھر بعد میں ہونے والی قومی سلامتی کمیٹی جلاسوں میں یہ سائفر کیسے ڈی کلاسیفائی ہوا وہاں پر کچھ پیش کیا ہوگا آپ نے یہ جو شباش صاحب تھے انہوں نے بھی بلائیا اور کہا کہ جی اس میں کچھ نہیں ہے تو پھر وہ کون سی ریسپی تھی کس دیگ کی ریسپی تھی جس کو وہ پڑھ رہے تھے جس کا جائزہ جو ہے قومی سلامتی کمیٹی کی اجلاس میں لیا گیا پی ٹی آئی کابینہ اجلاس میں سائفر کو بقاعدہ ڈی کلاسیفائی کرنے کی منظوری دیکھ کر اس کے جو کانٹنٹس تھے پر بحث ہوتی تھی اور پھر اسی اجلاس کی منظوری کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا کابینہ کی منظوری سے بڑی اور کوئی منظوری نہیں ہے آپ کو یاد رکھنا چاہیے ویورز ستائیس مارچ کو جلسے میں عمران خان نے صرف اتنا کہا کہ امریکہ سے سازش ہوئی ہے ایک خط لہرائیہ عمران خان نے اس کے کانٹنٹس کو پبلک ریویل پبلک کے سامنے نہیں رکھا تھا سائفر پھر کیسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا پروسیکیوشن کمزور پچ پر اب کیسے چلی گئی اس کا جواب میں آپ کو دے رہتا ہوں کہ عمران خان کو دی جانے والی ڈی کوڈڈ کاپی اگر گم ہو گئی تھی تو عظم خان نے پرنسپس سیکرٹری اس کی گمشدگی کا پرچا کیوں نہیں کٹواتے کاپی تو عظم خان کے نام پر جاری ہوئی عظم خان کے بیان کی قرونی حیثیت پر بھی سوال جو ہے وہ اٹھیں گے اور پھر یہ بھی تہائی اہم سوال ہے کہ عمران خان نے عظم خان کی گمشدگی کی ایف آئی آر جسٹس سامر فروغ کے سامنے پیش کی لاپتہ شخص اس کیس میں کیسے بیان ریکارڈ کروا سکتا ہے پروسیکیوشن نے سائفر کی ڈی کلاسیفائیڈ نہ ہونے کا نکتہ اٹھا کر عمران خان کا کام آسان کر دیا وکیل صفائی کو صرف کابینہ اجلاس کے منٹس پیش کرنے ہے جن سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ کابینہ اجلاس میں سائفر کو ڈی کلاسیفائیڈ کیا گیا تھا اور پھر اس کانٹنٹ پر بحث ہونی ہے اور پھر چلان میں کوڈڈ یا ڈی کوڈڈ سائفر نہیں شامل کیا گیا جسٹس سامن فروغ سائفر چلان میں نہیں لگا سکے کیونکہ وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اسی کا تو جو رونا ہے اور عدالت بھی سائفر کے کانٹنٹ سے اس وقت لاحل میں ہے سائفر اب سیکرٹ ڈاکومنٹ کیسے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرسیپٹ نے پورے کا پورا سائفر چھاپا اور پھر اس کے بعد کسی نے اس کی تردید نہیں کی حکومت کی طرح سے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ سارے جھول بولتے ہیں حکومت پاکستان نے تردید نہیں کی جبکہ حامد بیر نجم سیٹی سائفر کی کاپی اپنے پاس ہونے کا دعویہ بھی اپنے ٹوٹر اکاؤنٹس کے پر کر چکے ہیں یہ جی ہم نے بھی دیکھا ہے سائفر کی سکریسی اب پروسیکیوشن کیسے کلیم کر سکتی ہے عمران خان کا جسمانی ریمانڈ نہ دیا جانا آزم خان کا مشکوک بیان اور پروسیکیوشن کی کمزور قانونی دلیل سائفر ڈراما اب بے نکاب جو ہے وہ ہو چکا ہے ویورز آپ کو بتا دیں گے سائفر کیس صرف جنرل باجوا کو بچانے کے لیے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ڈالا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پیچھے کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے آپ کو میں ایک نکتہ یہ بھی بتا دوں کہ پروسیکیوشن یہ ثابت کرنا چاہتی تھی جو انہوں نے سٹریٹیجی اپنائی کہ سائفر کیوں گے کبھی ڈی کلاسیفائی ہوا ہی نہیں اور جو کاپی گوبی ہے وہ اندھائی سیکرٹ تھی اور وہ عمران خان صاحب نے گھما دی ہے تو اب یہ اتنا آسان نہیں ہوگا قومی سلام دی کمیٹی جو خان صاحب نے جس کو ہیڈ کیا پھر اس کے بعد سائفر کے ماملے کے اوپر شہباز شریف نے بھی کمیٹی کو ہیڈ کیا اور پھر اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ متاخلت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا یہ باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں کوئی ہم اپنے پاس سے نہیں کر رہے تو پروسیکیوشن اب یہ لائن جو ہے وہ ایسی کیوں لے رہی ہے یہ ایک بنیادی سوال ہے اور پھر اسی سائفر کے ساتھ جو جڑی ہوئی ایک خبر یہ بھی ہے کہ ریڈ زون میں وزاعت خارجہ امارد میں آتش زدگی ہوئی ہے اور فائر برگیٹ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور پولس کے مطابق آگ وزاعت خارجہ کی اول بلڈنگ میں لگی جہاں حساس سیکشن ہے اب یہ حساس سیکشن تو موجود ہے ہم نے ماضی میں ایسی بہت ساری جو آگ ہے وہ لگتے ہوئے دیکھی لاہور کی کچھری کے اندر بہت سارا ریکارڈ جو ہے وہ جل گیا تھا لاہور کی الڈی اے بلڈنگ کو بھی اسی طرح جرایا گیا اور ہم نے ماضی میں امپورٹنٹ مقدمات کے اندر یہ بھی دیکھا کہ ریکارڈ کو غائب کروا دیا جاتا ہے شیخ عزبان صحیح صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا جو برادشیٹ کے جو ریشنل کمیشن کے معاملے پر بنایا گیا کہ جو ریکارڈ یا پھر مٹی کا ڈھیر جو ہیں ڈبوں کے اندر موجود ہے تو ہم نے پاکستان کے اندر یہ ہوتے دیکھا اب اس کے اوپر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیک یہ کر لیں کل کو یہ بھی بیانیاں بنا سکتے ہیں کہ جناب آگ لگ گئی سب ریکارڈ جو ہے وہ جل کر راہ ہو گیا اب عمران خان صاحب جو ہیں اور جس طرح سے جو منٹس تھے یا پھر جو دیگر کاغذات ہیں وہ اس آگ کی نظر ہو گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر اب اس کی کیا انکواری ہوگی اور کل کو کیا کوئی اس آگ کو عدالت کے اندر عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اور ورزا کو یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں خبر یہ آ رہی ہے کہ اسلامباد لینڈ کریں گے اور ان کی اہم شخصیت سے ملاقات جو وہ تیہ ہو گئی ہے اب یہ خبر نونلی کے اپنے گھر سے آئی ہے اور یہ دعویٰ بھی ان کی طرف سے کیا گیا ہے کہ اسلامباد میں وہ کچھ لوگوں سے ہائی پروفائل میٹنگ کے اندر ملیں گے اور پھر اس کے بعد وہ لہور کی طرف جو ہے اپنے سفر کا آغاز کریں گے اگر نواز شریف کی زمارت پہ کوئی قانونی رکاوٹ پیش آئی تو یہ ممکن ہے کہ نواز شریف اسلامباد میں ایک ٹیکنیکل لینڈنگ کریں اور وہاں سے پھر لہور آئیں گے اس معاملے کو کیوں خفیہ رکھا گیا یہ ایک بنیادی سوال ہے رفان صدیقی صاحب کی مطابق اس معاملے کو خفیہ رکھا گیا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی بھنک جو ہے وہ نون لی کے کارکران کو لگی تو وہ بنارے پاکستان جلسے سے باغی ہو جائیں گے کیونکہ ایک کنفیون کا محول پیدا ہو جائے گا کہ ہم نے اسلامباد جانا ہے کہ لاہور جانا ہے اور نواز شریف صاحب کی گرفتاری ہو گئی اور اب یہ جلسہ جو ہے وہ نہیں ہوگا اسلامباد میں جو خاص ملاقات یہ ہے کیا ہے ایسی کیسے رائیاں جاری ہیں کہ نواز شریف کی ایک میٹنگ کے لیے اسلامباد رکیں گے وہ میٹنگ کس نویت کی ہوگی میٹنگ اس نویت کی ہوگی کہ نواز شریف جرنیلی سڑک کے نئے مسافر برنے کی کوشش کریں گے اور ایک انہیں کوڈ آف کنڈکٹ دیا جائے گا کہ بھائی یہاں تک آپ نے رہنا ہے اور یہ باتیں کرنی ہیں اور اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں بولا اگر اس سے آگے پیچھے گئے تو پھر یہ جو سڑک ہے وہ آپ کی جو آنے کی جو ٹکٹ ہے یہ کینسل بھی ہو جائے گی یعنی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں نواز شریف صاحب نے اس سے نہیں پرانا اچھا اب شباز شریف صاحب نا کافی خوش ہوں گے اور خبر یہ آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ پریکٹس ان پروسیجر بل کے فیصلے کے بعد شباز شریف کی خوشی کی انتحاج جو ہے وہ نہیں ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کل کے فیصلے کے بعد نواز شریف انتخابی سیاست سے باہر ہو جاتے ہیں اور صرف بیانات کی حد تک محدود ہو گئے تو پھر شباز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرلی سڑک کے اگلے مسافر ہوں گے اور ورزا آپ کو آخر میں بتائیں کہ یہ پی پی ایک سو سولہ فیصل آباد کا علاقہ ہے جہاں پر نواز شریف کے خلاف پوسٹر پھار نفرت کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا اور انتخابی امیدواروں اور نواز شریف کے جو پوسٹرز ہیں نا وہ لگے ہوئے تھے تو پتہ یہ چلا کہ سکول کے بچوں نے اس کو پھار دیا تو پولیس سے یہ دیکھا نہیں گیا اپنے قائد اور اپنے جو ہینڈلنڈز ہیں ان کے اشاروں کو جس پر وہ چل رہے ہیں اور جہاں سے وہ پورے کا پورا اپنا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں تو ان سے یہ دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے نہ صرف ہوائی فائرنگ کیا ہے اور کے بچوں پر تشدد بھی کیا ہے آپ پنجاب پولیس کی مدد سے نواز شریف کے پوسٹر تو شاید بچا لیں لیکن اب نواز شریف کی سیاست کو بچانا نہ ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اس کا حل اور نہ ہی نواز شریف کے پورے ہاؤس آف شریف کے پاس اس کا حل ہے کیونکہ جو فیصلہ عوام کی عدالت نے دینا ہے اور جو فیصلہ تیار بیٹھا ہوئے جو فیصلہ عوام لے کر اپنے ہاتھ میں سے تیار بیٹھی ہوئی ہے یہ فیصلہ کسی صورت بھی کسی عدالت سے نہ ہی اس پر نواز شریف کو دوبارہ سے چوتھی بار وزیعظم بننے کا جو خواب دیکھ رہے ہیں یہ خواب پورا ہو سکے گا ویورز یہی شو تھا آج کا ہمارا اپنے کمنٹس بھیجیے کا چیلنگ کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ نکے بار